اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل چکن بریانی اس کے لیے ایک رائے میں ایک کپ آئل ڈالنا ہے اور آئل کو گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد اس میں دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈالنے ہیں اور ان کو ہلکا براؤن ہونے دینا ہے ایسے فرینڈز جنہوں نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چنل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آپ ہماری آنے والے ہر ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈز پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کڑی کا پتہ ایک چمچ زیرہ تین سے چار ہری علاچی اور بڑی علاچی ڈال دیں گے دو سے تین آپ اس میں لونگ بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو آپ نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور پیاز کو براؤن ہونے دینا ہے اس کے بعد اس میں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دینے ہیں اور ان کو آپ نے تھوڑا پکانا ہے ٹیماتر ڈال دینے کے بعد اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں اس کو دو سے تین منٹ تک پکانا ہے بعد میں اس میں ایک کیجی چکن ڈالنا ہے اس میں حسبے ذائقہ نمک اور ریڈ ٹیلی پاورڈر ڈالنا ہے اور اس کو چھے سے سات منٹ تک میڈیم فلیم پر ڈام پ دیں بعد میں اس میں چھے سے سات کٹی ہوئی ہری مرچ اور ایک کپ دہی میں چکن بریانی مسالہ ڈال کر پکانا ہے فرینز جب تک ہمارا چکن پکر تیار ہوگا اتنے ٹائم میں ایک پتلے میں پانی ڈال کر اس میں نمک، کڑکا پتہ، چھوٹی اور بڑی علاچی، داچینی دو سے تین لونگ ڈال دینے ہیں اس میں ہم نے دو سے تین چمچ آئل ڈالنا ہے تاکہ ہمارے چاول ایک دوسرے کے ساتھ جڑینا اور چاول کھلے کھلے رہیں پانی ہم نے زیادہ لینا ہے جب ہمارے چاول پک جائیں گے تو چاولوں میں سے پانی جسے ہم پچھ کہتے ہیں نکال لیں گے فرینڈ چکن ہمارا پک کر تیار ہو چکا ہے اور ساتھ چاول بھی پک چکے ہیں چاول ہمارے جڑے ہوئے نہیں بلکہ تمام دانیں الگ الگ اور کھلے ہوئے ہیں چاولوں میں سے زائد پانی جانی پچھ ہم نکال لیں گے اب ہم نے چاولوں کی تیہ لگانی ہے اس کے لئے پتیلے کی سب سے نیچے والی تیہ میں ہم نے چکن کا آئل ڈالنا ہے تاکہ پتیلے کی نیچے والی تیہ میں چاول جلے نہ اور مسالہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے ہم نے چکن اور چاولوں کی دو سے تین تیہ لگا لینی ہے تیہ لگا دینے کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹر تک دم لگا دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح پانی کے ذریعے چاولوں میں مکس ہو جائے فرینز ہماری سپیشل چکن بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے اگر ہماری وڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا